پی سی سی چیف جیتو پٹواری آئے کراحل منچو پیوے چڑھنے سے پہلے آدیوہاسی محلاؤں کے آسیرواد لینے پہنچے شیاطف سماج کو ساد نے اہیر ریجیمنٹ کے گھٹھن کی خوشنا کی خبر کرال سے جہاں آج لوگ سبا چناؤں کے پرچار پسار کے انتیم دن کانگریس پرتیاسی کی چناؤی سبا کو سمبودھت کرنے آئے جہاں آج ان کا ایک الگ ہی انداز دیکھنے کو ملا جیسے ہی سبا چناؤں جیتو پٹواری پہنچے تو پٹواری سواگت منچو پر نہ جاتے ہوئے سامنے پندال میں بیٹھی آدیوہاسی محلاؤں کے بیچ پہنچ گئے جہاں انہوں نے محلاؤں کا حال چال پوچھا اور کہا کہ میں کوئی نیتا نہیں آپ کا بیٹا آج یہاں کرال آیا ہوں اور انہوں نے وہیں لوگ سبا پرتیاسی نیٹو سکروار کے سر پر آشید واد کے طور پر محلاؤں کا ہاتھ رکھایا اس کے بعد کانگریس چیف منچ پر پہنچے منچ پر بانچڑ کے دوران سے اوپر ویدھایا کا بابو جنڈے لیں یوگی اور موڈی پر خوب تنج کستے ہوئے کہا کہ موڈی جی آپ کی ایڈی سیڈی سے ڈرنے والے ڈرتے ہوگے تمہاری کتنے ایڈی سیڈی لللو چھپوں ہیں انہیں میرے پاس سیوپور بھیج دینا منچ پر بانچڑ میں جیتو پٹواری نے آدھواشیوں کے حق کے دلانے کے ساتھ ساتھ چناؤ کے انتیم سمیہ میں یادف سماج کو ساتھنے کا کام بھی بکھو بھی کیا انہوں نے کانگریس سرکار بننے پر سینا میں اہی ریجیمنٹ کے گھٹن کا وادہ منچوں سے کیا اور بی جی پی کو گھیڑتے ہوئے کہا کہ موڈی سرکار پانچ سو کرون میں ہوای جہاجوں سے کالے چیتے لا سکتی ہے مگر تھوپ میں کام کر کے کالے پڑ گئی آدھواشی لوگ انہیں نہیں دیکھتے ہیں دیش کے پرزان نطری نے کرونوں روپے ویدیسی چیتوں پر کھڑ چکر دی ہے مگر یہاں کوئی ادھوک نہیں کھلوا پائے چیتو پٹواری نے بی جی پی کو گھیڑتے ہوئے کہا کہ بی جی پی کانگریس نیتاؤں کو ڈرہا تھمکا کر بی جی پی میں سامل کروا رہی ہے وہیں اپنے وچن پتروں میں کانگریس کی سرکار بننے پر ہر ماہ مہیلہ کو آٹھ ہزار روپے دوینے کا وعدہ گنایا اور مورینہ لوگ سبا پرتیاسی کی سمرتھن میں آدھک زیادہ ووٹ ڈالنے کی اپیل جنتہ سے کی دوئے کی سموہ داتا میں سرواستہ کی ریپورٹ مکان مکان ہمارے آدھیوازی بھائیوں کے لیے نہیں ہے کیا کانگر ہے علاج نہیں ہے دوائی نہیں ہے ڈاپٹر نہیں ہے کیا کانگر ہے سکول اور کالیج نہیں ہے کیا آدھیوازی انسان نہیں ہے کیا آدھیوازی انسان نہیں ہے کمل کے پھون کی سرکار میں چیتے لائے پانچ سو کرو روپے میں چیتے لے کے آئے پانچ سو کرو روپے میں اگر وہ پانچ سو کرو روپے کا ایک دیوگ بھی اپار بھی افساریاں لگ جاتا تو یہ ہمارے آدھیوازی بھائیوں کے بیٹچوں کی نوکری لگ جاتی تو کیا بھاتی دیتا باٹنے کو برا لگتا ارے پانچ سو کرو روپے کیا چیتے لائے چیتے ہوای جانس سے ویدے سے آئے پھر ہوای جانس سے ایسی سے آئے پھر یہاں سے ایسی سے کل ان میں دھاکوں میں بھر کے لائے پھر یہاں ان کو چھوڑوے کے لیے پردان منتری آئے پھر منتری آئے مکھی منتری آئے تیلی ویجن کی ساری دنیا آئی ان کو بتایا چھے چھے دن تک چیتے چیتے تیلی ویجن پر چلتے رہے کالے چیتے میرے یہ کالے پڑھ گئے آدھیوازی بھائی نہیں دیکھے ان کو یہ پریوار کے بیٹے نہیں لگے یہ دھونک اپنا اپنا رنگ ان نے ساولہ کر لیا یہ نہیں دیکھے ان کو ارے یہ پانچ سو کروڑ روپے آپ نے وہاں خرچ کیے یہ پانچ سو کروڑ روپے کا پانی کھیتوں میں چلا جاتا یہ پانچ سو کروڑ روپے کا میرے آدھیوازی بھائیوں کے مکام بن جاتے اس پانچ سو کروڑ روپے سے یہ حاصل بن جاتا کسی کسی کو جو پڑھ جاتا نوکلی لگ جاتی جیسے کی جتنی ہماری ماتاں ہیں بہنے یہاں ہیں جتنی گھروں پہ ہیں جو مجدوری کروڑی کھیتوں میں ہے سب کو ایک مہینے کا آٹھ ہجار پانچ سو روپے آپ کے تھاتے میں کانگریس پارٹی کرے گی یاد رکھ لینا کانگریس پارٹی تھی جنہوں نے چل چنگل چرمین کی لائی لائی حق دیا وانا زکار زینیوں کیا شوراچی نے تو آدھیوازی راجس سو دا گاؤں بنا دے کی بات کسی بنا دیا گیا یہ سخت پار لیٹو سکروار ایک نام ہے لیٹو دو نام لی ہے یہ یہ لوگ روپی کر رہے ہیں چھوڑ بول رہے ہیں پاکھن پھیلارے ہیں یہ ہٹتا کٹتا نو جوان سنورہ موٹا نو جوان آپ کی سیوہ کرے گا آپ کے درد کو جیے گا اور ایک نمبر پہ جیسے ہی ماشین کے ایک نمبر پہ پیلے نمبر پہ ہاتھ کا بنجا جیسے ہی آوازنی آئی جب تک چھوڑنا بات یاد رکھنا سب ہاتھو چکر کے لیٹو کو آشربات ہو سارو دیکھیں دس سال کی بچی کا بلادکار ہو گیا علی راجب بھارتی جنہ پاٹی کو بتانا پڑے گا کہ دو لاکھ مہلے بھارتی جنہ پاٹی کو بتانا پڑے گا کہ آپ بیس سال سے ہو بیس سال سے سب سے زیادہ اتیاچار مہلاؤں پہ ہوتے ہیں انسی آرکار ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھیں لوگ جہاں تک پرشنے بھاؤنا کا ابھی کرناٹک میں جو کھانڈ ہوا وہ پردان مطلی نے جس کے لیے ووٹ مانگے جس کو ساتھ لیا اس پہ بھارتی جنہ پاٹی کا موہ کھلتا ہے کیا کچھ بولیں گے کیا بات ہے کیا کارن ہے کہ جتنے لیتا اس طرح کے نکلتے ہیں بیجے پی کئی چو نکلتے ہیں میں ارلوت کرنا چاہتا ہوں جہاں تک پرشنے ہیں چناؤ کا کانگریش کی ادھبوت گھر چل رہی ہے پانچ گیارٹی کا ایک طرح سے بیار چل رہی ہے اس کے پچھ میں ماہول چل رہا اور جب نیای کی بات ہوگی تو دیش ایک چھوٹ ہوگا آدھینی پوروڑائک ہمارے پاس سے چلے گئے ہیں ہم ان کے لیے چھوٹی اور اوچھی باتیں نہیں بولیں گے بھگوان سے پراتنا کریں گے جس کامنا کو لے کے گئے ہیں وہ پوری ہو جائے جب چناؤ باد ان کا اپمان ہوگا دکھی ہم بے ہوگی رام نیوہ ساؤت کو کانگریش نے آتنا سی بھائیوں نے نیتا بنایا تھا بہت پیار کیا تھا چھے بار ایمیل نے بنایا دو بار پالا ویلکہ ٹھگٹھی گٹھیا اور مدی پردیش کا اقوال گاریوہ گردیش کا پھر بھی پالٹی کے ساتھ جاتا جو جس پج پہ لیتا ہے اگر اس نے بھگنا تھا تو جب چناؤ مہاراتا اسی ٹیم پہ مہاراج پہ لیے پھٹلی دلی سے نکل جاتا پیٹ بڑھنے تھا میں چیلنج گفتا ہوں آپ کہتے ہو یہ بیدائی دھرتا ہے لیٹا دھرتا ہے ایڈی سیدھی اوڈی موڈی لگلو چپلو جو ہے ایک بار اور یہاں تو سماج کی جو مانگ ہے میں آپ کو بستہ حضر آتا ہوں کہ بھارتی سینہ میں اہیر ریجیمنٹ کے کٹھن کے لیے میں ان کی آواز تنسد مپرند کرنے کا کام کروں گا بہت بہت دنباز جہر جہر